سبحان اگلہ علم لنا الا ما علمتنا اینکانتل علیم الحکیم معززہ معنی کرام ہر قسم کی تکلیف اور در سے شفا حاصل کرنے کیلئے آپ کو روحان عمل بتلا دیتا ہوں آپ اس بات کو ذہن نشید کر لیں کہ بیماریاں دو قسم کے ہوتی ہے ایک وہ بیماریاں جو انسانی بدر میں کسی خلق کی کمی یا زیادتی کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے اور وہ جسمانی امراض کہلاتے ہیں ان کا علاج ڈاکٹر اور حکیم وغیرہ کرتے ہیں تاہم بعض بیماریاں ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے علاج سے تمام ڈاکٹر اور حکیم اور تمام اتباع اس سے وہ عاجز ہوتے ہیں اس کو نہیں کر سکتے اس کو روحانی امراض کیتے ہیں اور یہ شیعتین اور جنات کی وجہ سے اس قسم کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں وہ انسان پر اثر انداز ہوتے ہیں اس لئے بدنی اور جسمانی علاج کے ساتھ روحانی علاج کرنا بھی ضروری ہے تاکہ انسان درد سے شفا حاصل کرے آج ہی آپ کو ہر قسم کی تکلیف اور درد سے شفا حاصل کرنے کا آیت اور نسخہ بتلا دیتا ہوں قرآن کریم کی آیت سورہ آنام آیت نمبر سترہ وَإِيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِدُرْرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَا وَإِيَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٍ اس آیت کو ساتھ یا گیرہ مرتبہ پھڑے اور جس جگہ تکلیف ہو وہاں پر ہاتھ رکھ کر دم کرے انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی کی فضل احسان اور کرم سے بہت فائدہ ہو موسیقی